بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے راولپنڈی اسلام آباد میں دہشت کی علامت سمجھ جاننے والے فرق امتیاز کھوکر المعروف فرق کھوکر گی گزشتہ ہم نے جب پروگرام کیا ماجد ستی کی قتل کے اوپر تو ہمارے اوپر الزام لگائے گے جی آپ نے پیسے لکھے پروگرام کیا ہے ہم تو بسیکلی وہ حقائق بتا رہے ہوتے ہیں جو ہمیں موصول ہوتے ہیں جن کی روشنی میں ہم پروگرام کرتے ہیں ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ذاتی انات نہیں اور نہ ہی ہم پسند نہ پسند کی بنیاد پر پروگرام کرتے ہیں میں تو اپنے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ماجد ستی کے جو مدین ہیں اگر وہ اپنا موقف دیں گے ہم اس کو بھی چلائیں گے فروق خوکر اپنا موقف دیں گے ہم اس کو بھی چلائیں گے چونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ فروق خوکر لینڈ گریبر کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھے لیکن جسنا میں نے گزشتہ پروگرام میں آپ کو بتایا کہ وہ یہ چیزیں چھوڑ چکے ہیں لیکن بات کرتے ہیں ماجد ستی قتل کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ فروق امتیاز خوکر المعروف فروق خوکر کو اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے چلتا ہوں کہ تئیسی گست کو ماجد ستی کو سیٹلے ٹاؤن کے علاقے میں قتل کیا جاتا ہے اور اس کی جو مدین حاجی ارشد ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قاسم شاہ کا فون آیا اور پھر وہ دو تین لوگ ملزمان بھی اس میں پکڑے جاتے ہیں اس کے بعد فروق خوکر کیونکہ بیرون ملک ہوتے ہیں بعد میں آکے وہ عبوری زمانت کراتے ہیں آج ان کی جب عبوری زمانت کی درخواست کے اوپر سمات ہوئی میں تو حیران ہوا کہ کیا وہاں پہ کوئی راجہ بزار کا منظر پیش کر رہی تھی وہ کچیری جس طرح کی رش تھی کیا وہ لوگ جو کچیری میں آئے تھے وہ فروق خوکر کے چہنے والے تھے یا کوئی مشتہل افراد تھے کیونکہ جس طرح وہاں پہ بھیڑ تھی جس طرح وہاں پہ لوگ آئے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر فروق خوکر کی زمانت خارج ہو جاتی ہے تو پولیس کیسے اس کو گرفتار کرتی یہ ایک سیکیولٹی رسک بھی ہے راولپنڈی پولیس کے اوپر ایک سوالیا نشان بھی ہے کہ ایک ملزم زمانت کرانے کے لیے آتا ہے تو اس کے ساتھ عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے آپ سیاستدان دیکھ لیں ان سیاستدانوں کی بھی جب پیشی ہیں ہوتی ہیں تو اس سے بڑی تعداد میں وہ بھی اپنے کارکون اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں ازارے یک جہتی کے لیے لیکن وہاں پہ جس طرح وہ سیکیولٹی کا کیا نظام ہوگا اس راولپنڈی کے جوڈیشنل کمپلیکس میں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو فروق خوکر کے ساتھ ازارے یک جہتی کے لیے جو نوجوان آئے تھے وہاں پہ سیلفیاں بھی بنائی جاتی رہی وہاں پہ ناری بازی بھی کی جاتی رہی لیکن ایک وہ ملزم جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما کو قتل کروایا ہے اب اس میں کتنی حقیقت ہے کیونکہ اس میں میں کچھ سوالات بھی رکھوں گا جس طرح میں اپنے پروگرام میں آپ کو فروق خوکر کے حوالے سے بتا چکا ہوں لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر کوئی کڑی تو ملتی ہے جس وجہ سے نامزد کیا جاتا ہے لیکن ایک پہلو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ فروق خوکر کا چودری عبد الرحمن جو غوری ٹاؤن کے مالک تھے ان کے ساتھ ایک کلیش جال رہا تھا فروق خوکر یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے جو غریبوں کی زمین ہے وہ ان کو واپس ملے لیکن چودری عبد الرحمن ان زمینوں پر بھی فروق خوکر کو نامزد کروانا چاہتے تھے کہ ان زمینوں کو اوپر جو قبضہ کروایا گیا ہے وہ چودری عبد الرحمن کے ذریعے فروق خوکر نے کروایا ہے لیکن جب چودری عبد الرحمن کو سزا ہوتی ہے اسلامباد کے ایڈیشنل سیشن جیج عبدالغفر کاکڑ کی عدالت سے تو وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اور پھر جو تھانا ساتھکاباد میں ماجد ستی قتل کے مدین ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے مقدمے کے مطن میں یہ کہتے ہیں کہ چودری عبد الرحمن کی سزا انہوں نے ختم کروائی تھی ہو سکتا ہے کہ فروق خوکر نے ماجد ستی کو قتل کروایا ہو لیکن اس حوالے سے میں نے کوشش بھی کی کہ فروق خوکر سے ان کا موقف جان سکوں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک سو نو کا چارج لگایا گیا ہے اب یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں چودری عبد الرحمن جان بوجھ کر فروق خوکر کو اس مقدمے میں الجا رہا ہو کیا کہیں ایسا تو نہیں جب آج اس راولپنڈی کی کچہری میں فروق خوکر کی زمانت کی تاریخ تھی تو اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ آئے تھے کیا وہ واقعی فروق خوکر کے چاہنے والے تھے یا کوئی مشتیل افراد تھے کہ وہاں پہ اگر کوئی ایسا خدا نہ خاستہ کوئی ایسا واقع رنمہ ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار بھی فروق خوکر کو ہی ٹھہرایا جاتا لیکن یہاں پہ یہ بھی سوال ہے کہ راولپنڈی پولیس نے کیا اس حوالے سے کوئی سیکیورٹی کے اقدامات کیے تھے ویسے آپ جوڈیشل کمپلیکس راولپنڈی میں جائیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کیس میں آئے ہیں کہ آپ کیس کے مدعی ہیں کہ آپ ملزم ہیں یا آپ جو بھی ملزم ہے اس کے ریلیٹیو ہیں لیکن یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں جو نوجوان آئے کیا ان نوجوانوں سے راولپنڈی کے جوڈیشل کمپلیکس کے گیڑ کے اوپر جو اہلکار کھڑے تھے انہوں نے کوئی سوال جواب کیے کیا فروق خوکر کا یہ معلوم تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ جو لوگ آئے ہیں وہ اسی کے چاہنے والے ہیں کیا فروق خوکر کو یہ بھی شک ہو سکتا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ آئے ہیں شاید چودری عبد الرحمان نے کوئی لوگ بیچے ہوں وہ وہاں پہ کوئی ایسی صورتحال کر دیں کہ دوبارہ سے فروق خوکر کو ہتکڑیاں لگ جائیں لیکن آج جو راولپنڈی کے ایڈیشنل سیشن جائج نتاشا تبسم سپرا کی عدالت میں فروق خوکر کی عبوری زمانت تھی اس کی اوپر پندرہ نومبر کی تاریخ پڑ گیا یعنی کہ فروق خوکر کی درخواہ زمانت میں پندرہ نومبر تک توسی ہو گئی ہے لیکن یہاں میں پھر میں ایک سوال رکھتا ہوں کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ چودری عبد الرحمان فروق خوکر کو پھنسا رہا ہو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ فروق خوکر نے واقع ماجد ستی کو قتل کروایا ہو کیونکہ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو عجرتی قاتل پکڑے گئے ہیں ان قاتلوں نے یہ الزام آئد کیا ہے کہ فروق خوکر نے ان کو پیسے دیئے تھے ماجد ستی کو قتل کروانے کے لیے لیکن ہماری کوٹ ہمارا قانون کچھ اور بھی کہتا ہے کہ جو ملزم پولیس کے سامنے کنفیکس کرتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ 161 کا بیان ہوتا ہے وہ چلان ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ویلیو صرف 164 کے بیان کی ہوتی ہے کہ جس میں جو بھی مدعی ہے جو بھی ملزم ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے جا کے تسلیم کرتا ہے کہ جی یہ میں نے کام کیا ہے لیکن اب پولیس کیا واقعی ماجد ستی کے قتل کیس میں فرق خوکر کو گرفتار کرے گی یا ماجد ستی قتل کیس میں فرق خوکر بے گناہ ہے یہ بہت سے سوالات ہیں جس میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چودری عبد الرحمن جو غوری ٹاؤن کا ایک قبضہ مافیہ تھا زبان سے دیام ہے کہیں ایسا تو نہیں چودری عبد الرحمن اپنا بدلہ لینے کے لیے فرق خوکر کو اس کیس میں الجا رہا ہو پندرہ نومبر کو دیکھتے ہیں وقلہ کی جب دلائل ہوں گے اس میں فرق خوکر کی طرف سے سٹانس تو ایک یہ لیا گیا کہ ایک ماہ بعد اس کو نامزد کیا گیا ہے لیکن جو مدعی ہیں ان کے وکیل کیا سٹانس لیتے ہیں کیونکہ مدعی جو ہیں ان کے پاس ایک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ چودری عبد الرحمن کو جو ماجد ستی ہے اس نے سزا سے بچایا تھا اس وجہ سے فرق خوکر نے اس کو قتل کروایا یہ بہت سے ایسے سوالات جنم لے رہے ہیں جن کا جواب عدالت میں ہی ملے گا لیکن میں آپ کو دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو بھی پروگرام کرتے ہیں ہماری کس کے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں ہم نے پہلا پروگرام کیا آپ نے کہا جی آپ نے پیسے لے کے پروگرام کیا میں کسی سے پیسے نہیں لیتا میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں آپ اگر ہمارا یوٹیوب چینل اٹھا کے دیکھیں گے یہی فرق خوکر ہے کہ اس کے خلاف بھی ہم نے بہت سے پروگرام کیا یہی فرق خوکر ہے جب اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم نے وہ بھی پروگرام کیا اب یہ جو مقدمہ ہے اس کے اوپر ہم نے پہلی جو تاریخ تھی جس میں فرق خوکر زمانت حاصل کرتا ہے وہ بھی آپ کو بتایا آج دوسری تاریخ تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں فرق خوکر اپنے ساتھ ازارے یک جیتی کے لئے نوجوان لے کے جاتا ہے وہ نوجوان کون ہیں کیا واقعی فرق خوکر کا معلوم ہے کہ وہ اس کے چاہنے والے ہیں یا وہ کوئی مشریل افراد ہے وہاں پہ توڑ پھوڑ کرنے کے لئے گئے تھے اگر خدا نہ خاصتہ فرق خوکر کی زمانت خاری ہوتی ہے تو کیا اتنی بڑی تعداد میں جو نوجوان تھے وہ پولیس کو فرق خوکر کو گرفتار کرنے دیتے کبھی نہیں یہاں پہ رولپنڈی پولیس کے جو سی پی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کو کوئی ایسا لائے عمل بنائیں کہ جب ایسے لوگوں کی زمانتیں ہوں تو اس کے لئے ایک ایس او پی جاری کی جائے کہ صرف ملزم یا اس کے ساتھ اس کے وکلا یا ایک دو جو اس کے ریلٹی وہوں ان کو جانے کی اجازت ہو کیونکہ اس سے قبل بھی رولپنڈی کے چہری میں بلیو وائلڈ سٹی ہو گیا عبداللہ سٹی ہو گیا ان کی جب لڑائی ہوئی تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ ہاتھا پائی مارک ٹائی جس کے بعد دشتگردی کا مقدمے بھی درج ہوئے تو کیا رولپنڈی کی چہری کسی اور سانے کا منتظر کر رہی ہے رولپنڈی پولیس کو اس مطلق سوچنا چاہیے اگلے پروگرام تک لے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ